بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کی حکومت کو بنانے میں اہم ترین کردار جانگی ترین نے ادا کیا تھا اب دوبارہ سے ان کے درمیان ملاقات ہونے جاری ہے اور یہ ملاقات بہت اہم ترین تصور کی جاری ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں پسلے دنوں جس طریقے سے جانگی ترین نے ڈونیشن کی تھی عمران خان نے جو سب سے بڑی پاکستان کی ٹیلیتھون کی اور سیلاب والوں کے لیے جو سیلاب کی متاثرین ہیں ان کے لیے پاکستان کے اندر ٹیلیتھون کی اور اس ٹیلیتھون میں یہ ایک پاکستان کا ریکارڈ قائم کیا عمران خان نے تین گھنٹوں میں پانچ سو کروڑ اوپے عمران خان نے جمع کر دیئے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی ٹیلیتھون اور ڈونیشن اور فنڈ ریسنگ کی عمران خان نے یہ سیلاب والوں کے لیے اب اس میں پاکستان میں بہت چاری لوگوں نے اس میں حصہ دیلا اور جو ڈونیشن دی جانگید ترین نے وہ ایک کروڑ اوپے تھی دس ملین وہ بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی اب یہ پہلا میسیج تھا اصل میں جانگید ترین کے طرف سے عمران خان کی طرف انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور عمران خان ایسے آدمی ہے جو کہ جس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں وہ پھر دوستی رکھتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کچھ لوگوں نے جب بھی کوئی بھی پاور میں آتا ہے عمران خان یا کوئی اور آدمی تو اس کے اردگرد ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ان کو اپنے دوستوں سے جو اصل دوست ہوتے ہیں جو اصل لائل ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹر اور ووٹر پہلے دن سے ہوتے ہیں ان کو آستا آستا ہٹانا شروع کرتے ہیں اور حکومت میں اپنے فائدے بنانا شروع کرتے ہیں اسی وجہ سے عمران خان کو دور کیا گیا جہانگی ترین سے اور باقی کچھ اور دوستوں سے لیکن جہانگی ترین نے اب پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد اب دونوں کے درمیان ہونی ہے ملاقات اور یہ ملاقات دیکھیں اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے اس ٹائم جو بیک گراؤنڈ کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ کیا ہے اس ٹائم پنجاب حکومت کے اوپر نظر ہے اور دوبارہ سے عمران خان نے کہا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر بائی یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ وہاں سے پھر ایک کوشش کی جاری ہے اور یہ ڈیل کا حصہ ہے یہ اصل میں ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی نواز شریف نے ایک ڈیل کے طور پر کہا ہے کہ ایک تو جو عمران خان کی نا اہلی ہے مجھے وہ چاہیے دوسرا یہ کہ پنجاب کی حکومت مجھے چاہیے اور پنجاب کی حکومت مجھے مل جائے گی اور ڈسکوالفیکیشن ختم ہو جائے گی تو آپ کے جو سارے معاملات ہیں وہ میں مینج کر لوں گا اب یہ دو طرفہ ڈیل ہو رہی ہے جو نواز شریف کی طرف شرطیں رکھی گئی ہیں وہ چیئے ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان کو نا اہل کرنا ہے اور تاکہ اس کو برابر کیا جائے نواز شریف کی اور سیکنڈ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ حمزہ شہباز کو واپس دلوانی ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹس ان کے ساتھ ملکاتیں اور ان کو کالیں اور میسج آنا شروع ہو گئے ہیں ویٹس ایپ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نکلنا ہے یہ جو اس ٹائم چوہدری پرویزل آئی دیکھیں چوہدری پرویزل آئی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ان کو بھی جیسے کال آئے گی میسج آئے گا تو وہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ چوہدری پرویزل آئی کی اوپر چسٹ نہیں کیا جا سکتا وہ کسی وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں جیسے ان کو پیغام ملنا ہے کوال آنی ہے ویٹس ایپ میسج آنا ہے انہوں نے فورا جو میسج آنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اگر انہوں نے ادھر جانا ہے تو ادھر چلے جائیں گے اگر وہ عمران خان کے ساتھ رکھنے کا کہیں گے تو عمران خان کے ساتھ جوڑے رہیں گے چوہدری پرویزل آئی لیکن اب یہ ہفتے دو کی بات ہے کیونکہ اس میں ساری کے ساری گیم یہ والا جو مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے اس میں سارا کا سارا معاملہ ساری کے ساری ملک کی سیاسی صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی پنچاب کے اوپر اس ٹائم دوبارہ سے نظر آئے جیسے پہلے نظر رکھی گئی تھی اور حمزہ شہباز کو یہ حکومت دی گئی تھی لیکن عمران خان نے عدالت سے جا کے یہ حکومت واپس لی اور چوہدری پرویزل آئی کو وزیراعلا بنایا اب دوبارہ سے حمزہ شہباز کو یہاں پر واپس لانے کی کوشش کی جاری ہے حمزہ شہباز جب یہاں پر حکومت قتم ہوئی تو حمزہ شہباز کہاں گئے سب سے پہلے وہ لندن بھاگے اور لندن کے اندر جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی نواز شریف کے ساتھ اور سارے معاملات نواز شریف کے سامنے رکھے اور نواز شریف کو ایک ایک چیز بتائی نواز شریف نے وہاں پر یہ سارا ڈیل بنائی ہے اور ڈیل کا یہ حصہ ہے کہ پنجاب کی حکومت واپس ملنی ہے اور پنجاب کے اندر یہ جو ایم پی ایس ہیں اب ایم پی ایس ادھر ادھر ہوں گے دیکھیں اس سچویشن میں یہ اب بیک گراؤنڈ ہے اور یہ اہم نکتہ ہے یہ اہم پوائنٹ ہے اس سچویشن میں جانگیر ترین کا رول سب سے امپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ جانگیر ترین کے پاس اس وقت 20 سے 25 ایم پی ایس اور 10 سے 15 ایم ایم ایس جو کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کام آ سکتے ہیں اور ایم پی ایس پنجاب اسمبلی کے اندر کام آ سکتے ہیں اور یہی والے جو ایم پی ایس ہیں یہ اس ٹائم توڑے ہوئے ہیں حمزہ شہباز نے حمزہ شہباز نہیں یہ چھارے ایم پی ایس اپنے ساتھ ملائے تھے اور ان کو خریدا تھا ان کے ضمیر خریدے ان کے پر پیسہ چلایا سب کچھ کیا اب جانگیر ترین واپس آ رہے ہیں تو یہ جو 25 ایم پی ایس ہیں یہ بھی واپس آ جائیں گے امران خان کے پاس اس کے بعد امران خان کی مجورٹی ہو جانی ہے اس ٹائم امران خان کے پاس اگر ایک سو اسی کی سٹرنث ہے ایک سو چھاسی کی سٹرنث ہے پنجاب اسمبلی کے اندر تو 20-25 آنے کے بعد یہ 210-220 ہو جائیں گے اس کے بعد یہ پاسیبلی نہیں رہنا کہ حمزہ شہباز یہاں پر حکومت لے سکتا ہے اور اگر یہاں پر توڑنے کی سازش کی گئی یہاں پر امران خان کی پارٹی کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہی والا معاملہ جو یہ ہوا تھا پنجاب کے اندر کہ الیکشن کمیشن سے ڈی سیڈ کروایا اور دوبارہ ان کے اندر الیکشن ہوئے اور امران خان نے اپنے بندے کھڑے کیے اور جو لوٹے ہوئے تھے وہ ہار گئے امران خان کے جو بندے کھڑے ہوئے تھے وہ جیت گئے یہی سوتحال ہوگی اب اس وجہ سے کوئی بھی نہیں دیکھیں اس ٹائم اصل میں جو ٹکٹ ہے وہ بکرا ہے امران خان کا وہ بکرا ہے پی ٹی آئی کا آج سے چار پانچ مہینے پہلے یہ سچویشن ضرور تھی جب امران خان حکومت میں تھے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ بہت مہنگائی ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں سٹاک مارکٹ کریش کرتی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے لیکن جیسے یہ حکومت آئی تو اس وقت جو برے حالات تھے وہ ڈبل ہو گئے مہنگائی ڈبل ہو گئی سٹاک مارکٹ ہر اس کریش ہونا شروع ہو گئی ڈالر جو ہے وہ ڈائی سو تک پہنچ گیا ایسے حالات خراب ہوئے کہ اب جو عوام جو تھی وہ امران خان سے تنگ نہیں اب حکومت سے تنگ ہو گئے ہیں شباز شریف سے تنگ ہو گئے ہیں شریف خاندان سے تنگ ہو گئے ہیں اور زرداری خاندان سے تنگ ہو گئے ہیں اب جو ٹکٹ بکرا ہے وہ اصل میں بکرا ہے امران خان کا اسی وجہ سے سارے کے سارے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہی والا جہاز چلے گا اور واپس سارے ایمین ایس اور ایم پی ایس دیکھیں ابھی بھی امران خان کے ساتھ جو نون لیگ کے ایمین ایس اور جو ٹکٹ لینا چاہتے ہیں وہ امران خان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو چھوڑ کے امران خان کے ساتھ مل رہے ہیں بنی گالا کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جوائننگ دے رہے ہیں ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی ٹکٹ ہی آگے بکے گی ان کا ٹکٹ ہی چلے گا ان کے ٹکٹ کی اوپر ہی ووٹ پڑے گا آپ دیکھیں کہ پچھلے تین چار مہینے کے اندر جب سے عمران خان کی حکومت ختم کی تب سے جتنے زمنی الیکشن ہوئے جتنے بائی الیکشن ہوئے ہر ایک کے اندر عمران خان نے اپنا جو کانڈیڈیٹ کھڑا کیا وہ جیتا اس نے کامیابی حاصل کی اور اسی کامیابی کی وجہ سے عمران خان کی جو ٹکٹ ہے وہ اس ٹائم بک رہی ہے اور اگلے الیکشن میں عمران خان کی ٹکٹ بکنی ہے اسی وجہ سے ٹو تھرڈ میجورٹی عمران خان نے نکالنی ہے اب یہ عمران خان کو نہ اہل کرنے کے لیے تاکہ یہ بلکل ہی فارغ ہو جائے لیکن اس کی پارٹی تو فارغ نہیں ہوگی پارٹی تو الیکشن لڑے گی عمران خان جلسے تو کرے گا سب کچھ کرے گا پارٹی تو فارغ نہیں ہو سکتی عمران خان کو پھر بھی ووٹ پڑے گا یہ جو مرضی کر لیں اب عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہو گیا پاکستان کی سیاست سے اور جانگیر ترین کا واپس آنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے ایسا ہی ہے کہ ان کی ٹو تھ مجورٹی کے اوپر اب تھپا لگ جانا ہے